ممتاز سماجی کارکن ڈاکٹر فرزانہ باری نے کہا ہے کہ بچوں اور جبری شادیوں اور خواتین کے خلاف تشدد کے کیسز خاص طور پر قنون سازی اور عمل درامت کی سطح پر سب سے زیادہ کمزور خواتین اور لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ آور چیلنجنگ ہے حکومت آئین کے آرٹیکل بیس پچیس اور سب سے اہم آرٹیکل چھتیس کی آئینی زمانتوں پر عمل درامت کرے جو مذہبی اکلیٹوں کے حقوقی زمانت اور تحفظ کو یقینی بناتا ہے سبائی اور وفاقی حکومتوں کو جبری تبدیلی مذہب اغواہ اور کم عمری کی شادیوں کے پھلاو کو تسلیم اور اس کو روکنے کے لیے قنون سازی اور عمل درامت کی طرف بڑھنا چاہیے اکلیٹی برادیوں سے تعلق رکھیں والی کام عمر لڑکیوں کی جبری تبدیلی مذہب اور شادیوں کے مسائل کو حل کیا جائے انہوں نے ان خیالات کا اظہار ان پی کے صدر انور رضا سمینہ نظیر روحانہ مشیر اور سرفراز سائیون کے ہمراہ نیشنل کمیشن فور جسسس ان پیس ان سی جے پی کے زیرے تمام ان پی سی میں منقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ان پی کے صدر انور رضا کا کہنا تھا کہ پسمانگی اور امتیازی سلوک ان اکلیٹی خواتین اور لڑکیوں کے نام ہیں جو جبری تبدیلی مذہب اور شادیوں کے نتیجے میں بھکت رہے ہیں ہر سال ہندو اور مسیح برادی سے تعلق رکھنے والی متعدد نابارک لڑکیاں اور خواتین اغوا جبری تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں